اسلام آباد سے اقواہ ہونے کے بعد منڈی باہل دین کے علاقے سے سینئر صحافی شہید سلیم شہزاد کی میت ملنے کے بعد ان کراچی لائی گئی جہاں مقامی مسجد میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں بڑی تعداد میں شہید سلیم شہزاد کی دوستوں صحافیوں سلسدانوں نے شرکت کی پاکستان فیڈل یونین آف جنرلسٹ نے سلیم شہزاد کی شہادت پر ملک بھر کے پریس کلب میں سیاہ جنڈے لہرانے اور تین جون کو پالیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنے دینے کا اعلان کیا ہے کل تمام پریس کلبوں پہ اور تمام یو جیس کے اور پی ایس جی سیکٹریٹ پہ سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے فاتح خانے ہوگی تین تاریخ کو ہم ملک بھر میں جو ہے وہ احتجاج کریں گے اور ہم نے یہ ڈیمانڈ کیے کہ سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں کمیشن تشکیل دیا جائے شہید سلیم شہزاد نے اپنی صحافت کا آغاز روشنیوں کی شہر کراچی سے کیا اور ان کی آخری آرام گاہ بھی اسی شہر میں بنی سلیم شہزاد ایک نڈر اور بے باگ صحافی تھے اور انہوں نے شہادت بھی اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے پائی صحافی برادری کا بھی نقصان ہے اس کے ساتھ یہ پوری قوم کا نقصان ہے ایک سچ صحافی کو جس طرح مزدرانہ طریقے سے اس کو شہید کیا گیا اس کے جتنی مضمت کی جائے کم ہے جب تک اس کے قاتل گرفتار نہیں ہوتے سلیم کے اور کیفر کردار تک نہیں پہنچتے ہم برپور طریقے سے اپنا احتجاج جاری رکھیں گے پاکستان میں صحافیوں کے خلاف تشکت کا یہ پہلا واقعہ نہیں کئی صحافی حق اور سچ کی بات کہنے کی پاداش میں اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں لیکن سچ بولنے والوں کا یہ کافلہ رکا نہیں ہے صحافی سلیم شہزاد کی شہادت پر پورے ملک کے صحافی سراپا احتجاج ہیں اور انہوں نے اپنی احتجاجی حکمت عملی بھی مرتب کر لی ہے کیمرائمنٹ سفیر احمد کے ساتھ رفیق بھٹو دنیا نیوز کراچی